دوستو جہاں ہم جنوروں کو ایک طرف بہت ہی خطرناک جانتے ہیں وہیں کچھ جنور بہت ہی زیادہ شرارتی بھی ہوتے ہیں ان جنوروں کی شرارتیں دیکھ کے تو لگتا ہے کہ ان میں بھی کسی بچے کی طرح شرارتیں کوٹ کوٹ کے بڑی ہوئی ہیں آج کی ویڈیو میں بھی ہم دنیا کے پانچ سب سے شرارتی جنوروں سے آپ کو ملوائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ بھی ہنسنے پر مجبور ہو جائیں گے اس سے پہلے نئے آنے والے نظرین چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر 5 منکی دوستو آئی تنک دنیا میں اگر کچھ سب سے بدماش اور شرارتی اینیمل ہے تو وہ پندری ہے یوں تو منکی کی کئی طرح کی نسلیں ہیں مگر ان میں سے موسلی بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں منکی کو انسانوں کے علاوہ جنوروں کو تانگ کرنا بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ کتے بلے ہتا تک کہ شیر تک کو تانگ کرنے سے باز نہیں آتے کچھ دن پہلے ہی انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی جس میں دو شیر ایک پیڑ کے نیچے پیار کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسی پیڑ کے اوپر مجود بندر کو شاید ان کا پیار کرنا اپسان نہیں آتا اور ان کی کان کچھائی کرنا شروع کر دیتا ہے آخر کار شیر تانگ آ کے وہاں سے چلے ہی جاتے ہیں بندر اتنے شرارتی ہوتے ہیں کہ یہ دوسرے جنوروں کی پیٹ پر زبردستی بیٹھ جاتے ہیں اور جولے لینے کے ساتھ ساتھ انہیں کافی تنگ بھی کرتے ہیں اسی طرح کئی ٹوریس پلیسز بار یہ لوگوں کا سمان ان سے کھینچ کے انسانوں کو بھی نہیں چھوڑتے اور یہ وہ زیادہ تر اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں بدلے میں کچھ کھانے کو مل جائے اور جیسے ہی انہیں ان کی فیورٹ چیز کھانے کو دی جائے یہ وہ سمان زمین پر پھینک کے اپنا کھانا اٹھا کے باگ جاتے ہیں نمبر فور کرو دوستو کوا شور مچانے کے ساتھ بہت ہی شرارتی بھی ہوتا ہے کچھ کوا تو اتنے شرارتی ہوتے ہیں کہ یہ دوسرے جنوروں کی پونچ پر اپنی چونج مار کے انہیں تنگ کرتے ہیں اور شاید انہیں ایسا کر کے مزہ آتا ہے اس ویڈیو میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوا ایک کتے کو کافی تنگ کر رہا ہے کتہ تنگ آکے سیڑیوں سے نیچے بھی چلا جاتا ہے لیکن کوا اس کی جان نہیں چھوڑتا اور اسے تنگ کرتا رہتا ہے اور ایسا صرف کتوں کے ساتھ ہی نہیں کوا بھیلیوں کی بھی کان کچھائی کرتے ہوئے کئی بار دیکھے گئے ہیں نمبر تھری ایلیفنٹ دوستو ایلیفنٹ بڑے جسم کے ساتھ ساتھ بہت ہی سمجھدار اینیمل بھی ہے یہ گانہ سنتے ہوئے اتنی اچھی پینٹنگ بناتے ہیں کہ شاید میں یا آپ میں سے بھی کئی اس طرح کارٹ نہ بنا سکیں خیر یہ تو تھی ان کے ٹیلنٹ کی بات اب یہ سمجھدار اور بڑا جنوار بھی شرارتوں میں کسی سے پیچھے نہیں کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ جب روڈ پر چل رہے ہوتے ہیں ان کے رستے میں موجود کھڑے لوگوں کو یہ انگلی کر کے آگے چلتے بنتے ہیں اور کئی بار تو یہ لات کے علاوہ اپنی پونچ بھی کان کے ساتھ لگا مارتے ہیں ہاتھی واقعی میں ایک شرارتی انیمل ہے نمبر ٹو گوڈ بکری یوں تو بہت ہی مصوم سا انیمل ہے لیکن بکری کی کچھ نسلیں بہت ہی زیادہ شرارتی بھی ہوتی ہیں گوڈ کے ساتھ تک شرارت میں آگے جا سکتی ہے یہ آپ اس ویڈیو کلپ میں خود ہی دیکھ لیجئے دوستو بلی تو آپ میں سے کئی لوگوں نے اپنے گھر میں بھی پالی ہوگی اور ان کی شرارتیں سو سب کو اچھی بھی لگتی ہیں بلی کیوٹ اینیمل ہونے کے ساتھ بہت ہی شرارتی بھی ہوتی ہے بلی کے چند بدماشیاں اور شرارتیں ان ویڈیو کلیس میں دیکھئے موسیقی دوستو یہ تو تھے دنیا کے پانچ بدماش اور شرارتی جنوار آپ کو ان میں سے کون سا اینیمل زیادہ شرارتی لگا کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو کا لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک فی امان اللہ